بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بایوچو فائملی امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کے لئے ہوں رنگ گورا گنے والا زبردستہ ٹوٹکا تو سب سے پہلے میں آپ کو ٹوٹکے کے انگلرز بتایا تو یہاں پر میں نے لیا ہے بیسن لیا ہے میں تقریباً دین سے چار چمچ اور ایک ایک کلہ ہم یوز نہیں کریں گے ہاف کلہ یوز کریں گے ٹھیک ہے جی اس پر گول لیا ہے ہاشمی والوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ دودھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چمچ جو ہے یہ اس سارے مکسچر کو مکس کرنے کے لئے لیے تو ہوپ سو آپ نے یہ اس سارے انگریئنٹس نوٹ کر لی ہوں گے ایک سکرین شوٹ لے لیجئے تو چلتے ہیں آج کے اس ٹوٹکے کے عمل کی طرف یہ ٹوٹکا ان سب لوگوں کے لیے ہے جو ایک رات میں گھرہ انگورہ کرنا جاتے ہیں اور صبح جاتے ہیں کہ ان کے فریش فریش سی روک آ جائے اور شادی لڑکیوں کی ہونے والی ہے وہ بھی یہ یوز کر سکتی ہیں اپلائے کریں اپنے فیس پر جی بس ایک دو دن میں ایسا ریزلٹ آپ کے فیس پر آئے گا کہ آکیں گے واہ کیا ٹوٹکا تھا تو چلتے ہیں پھر اس کی ترقیق کی طرف اچھے جی گائز اب شروع کرتے ہیں اپنے مکسچر کو بنانے کا پرسیجر تو جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کیلے کے چھلکے کے اوپر سے بھی تھوڑا تھوڑا سا جو اس کا ہوتا ہے زیست ہوتی جیسے کہ لیمن کی ہوتی ہے اس کے اوپر سے چھلے کے چھلکے سے بھی تھوڑا تھوڑا ہم نے اتار لینا ہے یہ بڑی ہی بینفیشل ہوتی ہے رنگ گورہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں اتار رہی ہوں چھوڑی کی مدد سے آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ نکال لینا ہے اور جو ہاف کیلہ ہے آپ ہاف یوز کریں اگر آپ نے زیادہ چیز جگہ پہ لائے کرنا تو آپ زیادہ یوز کریں جگہ میں یہاں پہ ہاف کیلہ یوز کریں ہوں تو جی گائز میں نے ہاف کیلہ جو ہے وہ میش کر دیا ہے اور کیلے کے چھلکے اوپر سے بھی وہ تھوڑا سا جو لینا تھا زیست لینی تھی وہ پہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو اب باری آتی ہے جی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بیسن کو تو بیسن میں ڈال رہی ہوں تقریباً بیسن میں ڈال رہی ہوں یعنی ایک جا رہا ہے ایک چمچ پھر کے اور یہ جا رہا ہے دوسرا چمچ پھر کے اور یہ میں نے دو ہی ایڈ کیے ہیں آپ چاہیں گے تو اگر پورا کیلہ لے رہے ہیں تو بھر تین ایڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کو اچھی دانوں سے مکس کر دیتے ہیں سائی جیزوں کو اچھی دانوں سے مکس کرنا ہے اور اب جو ہے آشمی سپکولد ہے ہم اس کے اندر ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا چمچ اور اب اس کے اندر دودھ ہم نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنے میں ہمارا لیکوٹ جو ہے وہ صحیح فارم میں تیار ہو جائے یعنی کہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ گاڑا بھی نہ ہو لیکن دودھ میں نے سارا ڈال دیا ہے کیونکہ میرا سارا ہیوز ہونا تھا آپ اتنا ہی سلولی سلولی ایڈ کیجئے گا تاکہ لیکوٹ جو ہے نا وہ پتلا نہ ہو اور اگر لیکوٹ پتلا ہو جائے تو آپ اس کے اندر بیسن ڈال کر اسے دوبارہ سے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ نے کسی بھی پوائنٹ پر گبرانا نہیں ہے تو جو مکسچر ہے وہ ہمارا تیار ہو چکے اب ٹائم آگیا ہے اسے اپلائے کرنے کا تو اب میں اسے اپلائے کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کا نیکس پرسیجر اسے میں مازوں پر اپلائے کروں گی یہ دیکھیں جی آپ ہینڈ میں اسے اپلائے کرنا شروع کر دیا ہے آپ اسے فیس پہ ٹانگوں پہ پیروں پہ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ ایک دم ہنڈر پرسنٹ آئے گا اور آپ کہیں گے یہ ٹوٹ کا تو سب سے زیادہ پردستہ ہے اسے ضرور جو اسے استعمال کیے جائے گا مجھے پوائنٹ سیکشن کی زیر اپنا فیڈبیک دینا مات پھولئے گا اچھا جی میں آپ کو تو بازوں پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں لیکن میں اسے فیس پہ کافی تفاہ یوز کر چکی ہوں اور اس کے ریزلٹ اتنا اچھا آیا تھا کہ میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور گائیس میں آپ سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے ماسک تیار کیا ہے اسے ہم ہر جگہ اپلائے کر سکتے ہیں بوڈی یہ کسی پارٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اسے فیس پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے تقریباً دس منٹ بعد آپ نے سلولی سلولی سکرپ کرتے ہوئے اسے اپنے بوڈی سے اتار لینا ہے تو اب جی میں اسے دس منٹ کے لئے اپنے آپ کو سٹے دے رہی ہوں اور آپ کے لئے چلتی ہو لیکچ اپنے کی طرف تو تقریباً دس منٹ گزرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ سارے کے سارے ماسک کو اتار لیا ہے سلولی سلولی پانی میں سکرپ کرتے ہوئے اپنے بازوں کو اور اب میں آپ کو بازوں دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں یہ پہلے سے زیادہ وائٹ ہو چکے ہیں یہ رنگ تو قدرتی ہو رہا ہے لیکن اس نے مجھے اور بھی زیادہ چمکا دیا ہے تو خوپ سو گائز آپ کو میرا آج کا یہ جو ماسک ہے اور آپ کو یہ میں بہت پسند آئے ہوگا اسے ٹرائے کیجئے گا لڑکے لڑکے ہم دونوں تیار ٹرائے کر سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا کمیٹ سیکشن کی ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مت بولے گا سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور پریس تا بیل آئیکن ٹرائے کی جو مچ بائے بائے